جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو عمران خان حکومت جانے سے لے کر اب تک جسٹس یایہ افریدی کے چیف جسٹس نامزد ہونے تک جو کچھ ہوا اگر آپ اس کو دل اور دماغ کھول کر اور آنکھیں بند کر کے چند لمحے تھنڈے دل سے سوچیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کڑی در کڑی جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب حیرت انگیز طور پر یا بڑا ایک حسین اتفاق ہے کہ سب کچھ لگتا ہے کہ بقائدہ منصوبہ بندی سے ہوا یا سب کچھ جو ہوا اس میں بقائدہ منصوبہ بندی لگتی ہے کیسے اور بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو مبارک دے دوں کہ جسٹس قاضی فائزیسہ سے بے لاکھر جان چھوٹنے والی ہے وہ کہتے ہیں نا وہ چلو جان چھوٹی لاکھوں پائے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے قاضی فائزیسہ روانگی کے قریب ہیں کوئی اور کسی پتلی گلی یا چور دروازے سے وہ نہ آ جائیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ ان کے دو اڑائی دن رہ گئے ہیں اور ان سے جان چھوٹ جائے گی تو میں بات کر رہا تھا عمران حکومت کے جانے سے لے کر جیسے جائی آفریدی تک سرائے ایک نظر دوڑاتے ہیں عمران خان حکومت کیوں گئی کیونکہ فوج پیچھے سے ہٹ گئی تھی اور فوج نیوٹرل ہو گئی تھی یہ اس وقت پتا چلا لیکن ایک دن ابھی کچھ چند ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے بتایا کہ ہمیں اکٹھا کر کے اس وقت عمران خان حکومت موجود تھی عمران خان وزیراعظم تھے تو یہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا صاحب اور پی ڈی ایم میں آسولی زرداری نواز شریف شباز شریف یعنی مسلم لیگ پیپلز پارٹی یعنی تیرہ جماعتیں تھیں جن میں بڑی تین جماعتیں تھیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی جماعت مولانا صاحب سربراہ تھے چھبیس نقات والی پی ڈی ایم تو مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں جنب باجوہ اور جنب فیض نے اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ طریقی حد میں اعتماد لائیں عمران خان کے خلاف ہم نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لائیں تو فوج عمران خان سے پیچھے سے اٹھتی ہے اور عمران خان کی حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں نواز شریف صاحب لندن میں ملاقاتیں فرماتے ہیں خفیہ اور پھر عمران خان حکومت چلی جاتی ہے اس کے بعد عمران خان کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں جلوس شروع ہو جاتے ہیں لانگ مار شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میر جعفر میر صادق سے نو مئی تک کا جو سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں بڑے اپس انڈ ڈاؤن آئے اور بڑی چیزیں آئیں اور لیکن یہ پی ڈیم حکومت چلتی رہی اور پھر اچانک نو مئی ہوتا ہے اور نو مئی کے بعد ہواوں کا رخ بدلتا ہے اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کو توڑ دیا جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف ٹوٹ کر تین عصوں میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف میں جو باقی رہ جاتے ہیں عمران خان سمیت ان پر روزانہ کے حساب سے تھوک کے حساب سے مقدمیں درجونا شروع ہو جاتی ہیں گیرہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لندن پلین کی بازگشت آتی ہے اور عمران خان نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا تھا جب ابھی وہ زمان پارک میں موجود تھے اور وزارت عظمہ سے نکلنے کے بعد یا وزارت عظمہ سے طریقہ ادم اعتماد کے بعد چند دفتے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک وقت یہ لندن پلین بن چکا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ میں ناہل ہوں گا میری پارٹی تین حصوں میں ٹوٹ چکی ہوگی انہوں نے تین نہیں کہا حصوں میں انہوں نے کہا حصوں میں مختلف حصوں میں بٹ چکی ہوگی ٹوٹ چکی ہوگی میں جیل میں ہوں گا ناہل ہوں گا نواز شیف واپس آئے گا اس کا سارا کچھ ماف کر دیا جائے گا وہ اہل ہوگا اور وہ اہل ہو کر پارٹی لیڈ کرے گا اور وہ وقت ہوگا الیکشن کا وہی ہوا کہ جب الیکشن آیا دوہزار تیس چوبیس والا دوہزار چوبیس کا الیکشن آیا تو اس وقت عمران خان ناہل عمران خان جیل میں پاکستان طریق انصاف ہس تین حصوں میں نواز شیف جو مجرم تھا مفرور تھے وہ گرنٹیوں بھری وی وی آئی پی واپسی ہوئی رسک فری واپسی نواز شیف کے اچانک سارے کیس غائب ہو گئے تاہیات ناہلی ختم ہو گئی نواز شیف نے لیڈ کیا الیکشن میں باہر رہ کر اور عمران خان ناہل اور جیل کے اندر لیکن یہاں صورتحال بدلی اور جب یہ سروے آنے شروع ہو گئے کہ مسلم لیگ نون کی پہلے تو تھا کہ نواز شیف کی واپسی ہوگی تو مسلم لیگ نون ہوا میں چلی جائے اسمان پر چلی جائے گی عمران خان فارغ ہو جائے گا لیکن نواز شیف کی واپسی ہوئی پھوس پھوسی سی اور نواز شیف کی واپسی لانچنگ ناکام ہوئی تو پھر دوسرے اگلے مرحلے میں پاکستان طریقہ انصاف سے سیاسی سپیس پلینگ فیلڈی لے لی گئی مطلب ان کے امیدوار ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو گئے جو امیدوار تھے الیکشن کے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تجویز قرندے تعید قرندے پکڑے گئے ناہل کر دیا گیا ان کو کہ آپ اہل نے الیکشن کے لڑ سکتے اور پھر وہ سپریم کورٹر ہائی کورٹس میں جا کہ انہوں نے اپنی اہلیت لی یا دوبارہ الیکشن کے کابل ہوئے تو جب نواز شیف کی لانچنگ ناکام ہوئی تو پلینگ فیلڈ اور سیاسی سپیس لے لی گئی اور جب یہ بھی پتا چلا کہ یہ بھی کام نہیں کر رہا تو پھر کازی فائزی سپ میدان میں آئے اور ان کے تین رکنی بینچ نے بلہ چھین لیا مطلب پاکستان طریق انصاف ان کی شناک چھین لی اور ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن نے پاکستان طریق انصاف کو آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے الیکشن سے آؤٹ کر دی لیکن پھر بھی پاکستان طریق انصاف نے الیکشن لڑا اور ان کے کھمبے جب جیت گئے تو پھر جن کی بیس پچیس تیس سیٹیں دے مسلم لگ نون کی ان کی سو سیٹیں بڑھ کر دی گئیں یعنی جو ہار گئے ہارے ہوئے تھے وہ جیت گئے لیا کے چٹھا جو کمیشنر آول پنڈی اس کا بیان آپ کے سامنے اور باقی آپ فارم فورٹی فائیب کھولیں تو نواز شیف کے اپنی سیٹ گائب ہو جاتی ہے اور خاج آصف آر جاتے ہیں مریب نواز آر جاتی ہے لیکن جب یہاں بھی بات نہ بنی کہ عمران خان پھر بھی کافی مقدار میں آکی پی میں حکومت بنا لی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر مرکز میں اپوزیشن لیڈر تو پھر ان سے مقصود نشستیں چھین لے گئیں اور جب مقصود نشستیں چھین لے گئیں پاکستان طریقہ سپریم کورٹ چلی گئے سپریم کورٹ نے کہا ان کو مقصود نشستیں دیں تو یہاں پھر حکومت کی قانون سازیاں شروع ہوئیں ذاتی من پسند کی قانون سازیاں پہلی نیب میں دو ترمیم ہوئیں ایت کو نیب کا ریمان چودہ دن سے چالیس دن کر دیا گیا تاکہ عمران خان بھوگتے ہیں دوسرا نیب چیئرمن کو یہ اختیار دے دیا گیا دوسری ترمیم کے ذریعے کہ وہ بند کیس کھول سکتا ہے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بند تھا اس کو کھول کے کھول کے چلا دیا گیا اور جس طرح توشہ خانہ کہانی ٹوٹوں میں کیس بان رہے ہیں عمران خان پر وہ بھی آپ کے سامنے پھر اس کے بعد مریم نواز کی کابینہ نے منظوری دی کہ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ اور پی ٹی اے پر پبندی پھر اس کے بعد مریم نواز نے وہ خصوصی ٹربیونل بنا دیئے جن کو وسیع اختیارات دے دیئے پھر پیکا آڈیننس لاغو کر دیا گیا اور پھر پیکا آدالتیں اور پھر ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کو ایک سائبر کرائم ایڈنسی میں بنا دیا گیا پھر اس کے بعد جب مقصود نشستیں پاک سپریم کورڈ نے کہا کہ پی ٹی اے کو دے دی جائیں تو حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورڈ کے فیصلے کے اگینسٹ قانون سازی کر دی اور پھر جب ساتھ ساتھ الیکشن دھاندلی طریقہ انصاف الیکشن ٹربیونل میں پہنچی کہ ہم لٹ گئے اجڑ گئے ہم جیت کر ہار گئے ہارے ہوئے جیت گئے تو دھاندلی کا ثبوت لے کر الیکشن ٹربیونل میں پہنچے تو اس وقت ایک مرتبہ پھر الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی ترمیم لے آئے اور کہا کہ سارا کچھ الیکشن کمیشن آپ دھاندلی ٹربیونلز کے حوالے سے کرے گا ٹربیونلز بنائے گا بھی الیکشن کمیشن اس میں ریٹائر جاج بھی الیکشن کمیشن لگا سکے گا اور جب چاہے گا ایک کیس ایک ٹربیونلز اٹھا کر دوسرے کے ٹربیونل میں پہنچا دے گا مطلب دھاندلی کا مکو بھی ٹھپ دیا اس کے بعد اب آئینی ترمیم اب صورتحال یہ تھی کہ قاضی فائز عصہ کو رکھنا تھا قاضی فائز عصہ کو تو پہلے سپریم کورٹ پریکٹس این پرسیجر ایکٹ بنا کر قاضی فائز عمر اتعاب اندیال کے پار کٹ دیا گیا تھے اور قاضی فائز عصہ کو اس وقت با اختیار کر دیا گیا تھا اب قاضی فائز عصہ کو رکھنا چاہتے تھے حکومت نے کہا کیا کریں آئینی ترمیم لاتے ہیں کہ قاضی فائز عصہ رہ سکیں یا ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جا سکے یا کوئی ایک اور آئینی عدالت بنا کر اس میں قاضی فائز عصہ کو بٹھا دیا جائے پھر اس طرح افرش شروع ہی ساتھ ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دوبارہ کہا کہ مقصود نشطیں پی ٹی آئی کی ہیں ان کو دیر دیر دی جائیں وزاد جاری کی عیاض صادق صاحب نے دو خط لکھ دیا ملک احمد نے دو خط پنجاب سنلی سپیکر نے لکھ دیا کہ یہ تو ہماری سیٹیں ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان کی سیٹیں پی ٹی آئی کی ان میں بانٹ چکا تھا اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ جب یہ بھی یہاں سے بھی پاکستان طریق انصاف نکل گئی تو پھر پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آڈیننس آ گیا دوبارہ سے قاضی فائز حصہ کو مضبوط کر دیا گیا تاکہ منیب اختر کو نکال کر جیسے امین الدین کو شامل کر لیں اور لیکن اس سارے اس آڈیننس کے خلاب منصور علی شاہ صاحب نے بائی کارٹ کیا ججز کمیٹی کا جو سپریم کورٹ کو چلانے والی کمیٹی لیکن قاضی فائز حصہ صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا امین الدین کو اور ایک غیر قانونی کمیٹی نے پہلا کیس جو لگایا وہ تھا سکسٹی تری اے کیس جس میں عمر اطا بندیال کا بینچ پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر کوئی لوٹا ہوتا ہے تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا ابائینی ترمیم تھی اس کے لئے لوٹوں کی ضرورت تھی تو لہٰذا قاضی فائز نے وہ پہلا کیس لگایا اور اس کا فیصلہ کر دی اور عمر اطا بندیال کا فیصلہ کالہ دم قرار دے دی اور کہا کہ لوٹا کرسی جائز اب لوٹوں کے ووٹ شمار ہوں گے کڑی در کڑی میں سنا رہا ہوں کیسے ملتی آتی ہے پھر اس کے بعد اب قاضی فائز اگری ٹائرمنٹ تھی قاضی فائز اصحا کسی کو قابل قبول نہیں تھا مسلم لیگ نون کے علاوہ پپلز پارٹی کے آدھے پارٹی کے علاوہ تو اب دوسرا انہوں نے کہا کہ چلو قاضی فائز اصحا تو جائی رہا ہے تو کہیں یہ کیا جائے کہ منصور علشاء اور منیب بختر چیف جسس نہ بن پائیں تو پھر چھبیس آئینی ترمیم لائی گئی اور چھبیس آئینی ترمیم کے لیے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے بالاخر وہ چھبیس میں آئینی ترمیم لائی گئی اور اس کے تحت اب یایہ فریدی کو چیف جسس نامزد کر دیا گیا اور منصور علشاء اور منیب بختر کو فارق کر دیا گیا اور اس سارا سب کچھ جو ہوا ہے اس کی وجہ کون ہے عمران خان اور پاکستان طریق انصاف نیب کے جو دو ترمیم میں وہ بھی عمران خان اور پاکستان طریق انصاف کو فکس کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں جو دو ترمیمیں آئیں وہ بھی پاکستان طریق انصاف کو فکس کرنے کے لیے پریکٹس اور پروسیجر ترمیمی جو آڈیننس آیا وہ بھی لوٹا کریسی جائز قرار دے کے مطلب چھبیس میں آئینی ترمیم لانے کے لیے مطلب پاکستان طریق انصاف کو ریلیف نہ دے منصور علشاء وہ بھی اس کے لیے اور اب جسس یایہ فریدی کا امتحان ہے اور وہ چیف جسس ہیں وہ عدہ قبول کرتے ہیں تو پہلے دن سے متنازے کہ یہ حکومتی جج ہیں حکومت نے سب کو ایک منصوبہ بندی کے تحت دو جائز سہبان سینئر کو نظر انداز کر کے ان کو چیف جسس بنایا نہیں قبول کرتے تو عزت اور وقار کا رستہ لیں گے لیکن پھر آگے اگلا چیف جسس کیا منیب اختر ہوں گے یا مرسولی شاہوں کے یہ قلدہ بات تو میں کہہ رہا تھا کہ سب کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے کڑی در کڑی اکٹھا چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی آخری کڑی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ کڑی ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہر پلس راست سے گزر گئی ہر مشکل سے سرخ روئی اب اس پہ ایک اور طرح کا حکومت اور یہ نظام حملہ آپ کر رہا ہے اور وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اندر سے توڑنا اس کے لئے پہلے ورکرز اور پارٹی کی عادت میں بددلی پھیلائی گئی دوسرے مرحلے میں عمران خان کو پاکستان طریقہ انصاف سے کٹ دیا گیا مطلب ان کی ملاقات پر مکمل پبندی ہے کوئی طریقہ انصاف کا بندہ ان سے نہیں مل پاتا تیسرے مرحلے پر پارٹی کے اندر رانگ نمبر اور بروٹس گھسائے گئے جو پارٹی میں اب انتشار اور تصادم پیدا کر رہے ہیں اور پارٹی ایک دوسرے کے گروہ بندیوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کو مشکوک جان رہی ہے کہ یہ وکٹ کے دونے طرف کھیل رہا ہے یہ مشکوک ہے یہ اس سے ملا ہوا ہے یہ اس سے ملا ہوا ہے اور اب اس میں سے پارٹی میں سے فاورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ شاہ مہین قریشی یا کوئی اور پارٹی کا بڑا سیاستدان اس فاورڈ بلاک کو لیڈ کرے گا تو سارا کچھ عمران خان حکومت جانے سے آج عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ہونے تک سب کچھ کڑی در کڑی یہ چیزیں چلتی ہوئے نظر آتی ہیں آگے کیا یہ کڑیاں چلتی رہیں گی یا وہ جیسے ایک قانون قدرت ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال اور ہر زوال چیزیں بہتر ہوتی ہیں کہ تو کیا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کہیں سے کوئی بہتری نکلے گی اور یہ جو گیم آف تھرونز جاری ہے جس میں ایک ہیرو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ختم ہوگی گیم لیکن اگلا آ جاتا ہے ایک ویلن جاتا ہے تو لگتا ہے ختم ہوگی اگلا آ جاتا ہے ایک بوران جاتا ہے تو لگتا ہے اب چین ہوگا اگلا بوران آ جاتا ہے تو کیا اب اس کے بعد مزید نفرت مزید تقسیم مزید بوران یا مزید کوئی ویلن سامنے آئے گا مزید کوئی تصادم ہوگا یا راوی چین ہی چین لکھے گا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار فرمائیں پاکستان زندہ بات